اب میں اس تقریب کے پہمانے خصوصی اس تقریب کے دلاغ جن کے اضافت پر یہ تقریب ہے وہ منحقت کی گئی ہے ان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایل ڈی پیو شرکورا صاحب کیونکہ آپ کی جوب ہی ایسی ہے کہ آپ کا زیادہ تر باستہ جائے وہ کانون شکل لوگوں سے پہلے ہیں وہ ہوتا ہے اور یہ وہ مندین مجاہد ہیں کہ جن کی دن رات میند سے شہر جو ہے وہ دن کا چین اور رات کی پر سکونج جو ہے ان کو پر سکونج دینی ہے وہ رسیدوں کی ہے آپ جیسے کرائی فائٹن ڈی پیو کے ہوتے ہوئے مجرموں کا راہے راست پہ آ جانا کوئی اچھلے کی بات نہیں ہے شعور باہنا پاہ چلنا تھا اور لستے پترینے تھے گستے گستے گست گئے آکر کر کر جو نوکینے تھے دعوتے قطاع دیتا ہوں جناب صرف راست کان گرم کو کہ وہ آئیں اور شہر خوبرا اور بیر خصوص شہر خوبرا کی صحافت کے حوالے سے اپنی قیدار پر ادار کریں میرے تمام دوستوں سے مدارش ہے کہ برپور انداز میں استقبال کر کے اپنے استقبال کو بتا لیں کہ آپ کی اچھی شورت نیک یمی اور گرانت پر شاہر خوبراست پر مضبوط گرم کے میں سے صحافیہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں برپور تعلیہ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ دار کرتا ہوں خان کا ٹوکرا پریس کلپ جیو پریس کلپ بران ڈوکر صاحب کا حضرت شرعزی صاحب کا اور میرے جو دوست دلہمیر بٹی صاحب نے اور شباز خان نے پھر میرے لئے انکل مات کے اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے جیسے کہ انہیں بتایا کہ تمام جو پریس کلپ کے لوگ ہیں یہاں پر جو چار پریس کلپ کے لوگ ہیں وہ کٹھے ہیں میں آپ کو اس ایونٹ کی بہت مبارک بات دیتا ہوں یہاں پر یہ ضرور ذکر کروں گا کہ میرا خیال میں اسی اتخاذ کی ہر جگہ ضرورت ہے اسی اتفاق کی ہر جگہ ضرورت ہے اور خاص طور پر صحابی برادری میں اگر اتفاق ہو جائے جو میں پہلے کہتا ہوں کہ آپ میری بھی آپ اوان کی بھی آنکھیں اور کان ہیں اور آپ میری بھی آنکھیں اور کان ہیں میں جب صبح اٹھ کر از بار دیکھتا ہوں تو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ مم جو بات لکھیں آپ اس پر ضرور نوٹس لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو بات لکھیں گے وہ اسی ٹائم تحقیق ہوگی اور اگر اس میں کوئی پولیس افسر ملوث ہوا تو انشاءاللہ پرپور کروائیے میں سمجھتا ہوں اس معاشرے اس علاقے کے لیے آپ کا اور ہمارا گٹھا ہونا بہت ضروری ہے یہ دوری اور گیپ نہیں ہونا چاہیے جو ہوتا ہوگا میں شباز صاحب کو بھی پتا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو جیسی ہمارے کوئی صافی برادری کوئی پتہ آ کر ہمیں بتائے کہ اگر کسی جگہ کوئی ان کو شکایت ہے کوئی پرابلم آری ہے تو ہم فوری ایکشل ایکشن لیں گے اور جو سفدر آباد میں ایکشن لیا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مثال ہے کہ آپ نہیں اگر آپ غلط کریں گے تو میں ان کے خلاف سخصے سخش ایکشن ہوں گا یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ میں نے ایک کوشش کی ہوئی ہے کہ جن علاقے ذرا دور ہیں جہاں پر میں نہیں جا پاتا یہ لوگ میرے پاس نہیں آتے تو میں نے کھولی کچھاری کے ایک پروگرام شروع کیا ہوئے تو آج اس کھولی کچھاری کے حوالے سے میں خانکہ ڈگر آیا ہوا تھا اس کا مقصد مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد میں ہی کیوں رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ ضرور جواب دیتا ہوں کہ مسجد میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ویسے اگر آپ ان کو بلائیں یا کھولی کچھاری میں نہ آئیں اور وہاں پر وہ ان کو خوف بھی کم ہو اگر شاید وہ پولیس کے خلاف بات کرنے میں تو اس کاوش کا نام اس کوشش کے تحت ہم نے مسجد میں شروع کیا ہے میں نے نارک میں کیا ہے میں نے مانا والا میں کیا ہے اور ابھی ایک سلسلہ چلایا ہو گئے کہ خارجمعے والے دن میں کہیں نہ کہیں دور رکھتا تھا دور جہاں پر جگہ ہے وہاں پر جاؤں اور مسجد میں بیٹھ کر لوگوں اسے بات کروں آج بڑا اچھا لگا کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں آہستہ آہستہ جب میں ان کو صلی دی ہے کہ اب میں دوبارہ ہوں گا اور میں نے ایسے چو خانکا ڈوکرا کو ٹائم دی ہے کہ آپ پندرہ دن میں یہاں پر منشاہت فروشی اور دوسرے جرائم ان کا خاتمہ کریں گے اور دوبارہ پندرہ دنوں کے بعد میں دوبارہ ہوں گا اسی طرح مسجد میں کھلک چیئے کروں گا اور لوگوں سے پوچھوں گا چونکہ میں افسرات سے نہیں پوچھتا میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کیا واقعی ہی آپ نے بہتری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ تھانہ وہ ایسے چو اگر عوام کی عمیتوں کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ ہم اپنی میرٹ کی وارسی کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ لوگوں کو ہم یقین دنائیں گے کہ پولیس انصاف کر رہی ہے اور میرٹ پر کام کر رہی ہے اور جتنے بھی سماج دشمن اناصر ہیں ان کو انشاءاللہ شمکورہ میں ان کے کلاف پریکٹ کر رہی ہیں کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو انصاف دلائیں گے یہ مجھے بڑی خوشی ہے اس ایوٹ میں مجھے بھلایا گیا ہے اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میرا خیال میں کھانا بھی تیار ہوگا اور صاحبی پرازی کافی لیٹ ہوگئے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ کا کوئی بھی وصلہ ہو تو میرا دفتر کھولا ہے آپ خود کسی نمائدہ جیسی آپ چاہے میرے پاس آسکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کام فوری ہوگا بہت شکریہ